شکریہ دیکھتے ہیں لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کے وسال سے پہلے وہ تقریباً دس لاکھ مربع میل پر پھیل گئی آپ کی ریاست وہ بہرِ احمر ریڈ سی کے ساحل سے لے کر بہرین تک جاتی تھی شرق و غرب میں اور جنوب و شمال میں طبوک سے لے کر یمن کی آخری سرحہ تک جاتی تھی اتنا علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح کر دیا تھا اپنی ظاہری حیات کے اندر اتنے بڑے رقبے کے اوپر آپ نے اسلام کا فرچم لہرہ دیا تھا تو اتنی بڑی ریاست کے سربراہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر آپ کا اندازہ حکمرانی کیسا ہے آپ کیسے حکمران ہیں کس طرح آپ حکومت فرماتے ہیں اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سمجھ رکھنا چاہتوں جو میں نے لکھی ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سمجھ رکھتا ہوں پہلی بات کہ جب آپ نے حکومت قائم فرمائی ریاست قائم فرمائی مدینہ طیبہ میں تو آپ علماء اکلام سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے ایک عقد مواخات قائم فرمایا تھا عقد مواخات مواخات کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ جی بردر ہڈ عقد مواخات آپ نے قائم فرمایا کہ کچھ صحابہ نادار تھے اور کچھ صحابہ مالدار تھے اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے کسی کو مال دیا ہے کسی کو نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مالدار صحابی کو کھڑا کرتے اور ایک نادار صحابی کو کھڑا کرتے اور فرماتے کہ لو آج سے لے کر تم آپس میں بھائی بھائی تو میں آپس میں بھائی بھائی اسی طرح مہاجرین جو آئے تھے وہ اکثر سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے اپنا گھر بار اپنا کاروبار اپنی بزنس جو کچھ میں تھی وہ وہاں چھوڑ کر آئے تھے یہاں انہوں نے زیرو سے شروع کرنا تھا اور جو انسار تھے وہ آرڑی یہاں شہر کے رہنے والے لوگ تھے اسٹیبلشت تھے تو حضور علیہ السلام ایسے بھی کرتے کہ ایک مہاجر کو کھڑا کرتے اور ایک انساری کو کھڑا کرتے اور فرماتے کہ لوگ آپس میں تم آج سے لے کر بھائی بھائی ہو تو آپ نے اس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا اور اقدم مواقعات کے ذریعے پھر یہ ریاست جو تھی وہ جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے شروع ہو گئی اور وہیں وہ واقعہ بھی ہوا جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بھائی بھائی بنا دیئے حضرت علی کی آنکھوں میں آسو آگئے اور آپ نے دیکھا کہ علی رو رہا ہے فرمایا علی تم رو رہے ہو تمہاری آنکھوں میں آسو ہے عرض کیا کہ آپ نے سب کو بھائی دے دیا ہے مجھے کوئی آپ نے بھائی نہیں عطا فرمایا میرا کوئی بھائی نہیں بنایا تو فرمایا میں نے تجھے اپنے ہی لیے رکھا ہوا تھا دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو تو کہیے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات قائم فرمایا یہ آپ کی ایک بحضیت حاکم ایک بہترین ایک آپ کی ترکیم تھی لوگوں کے دوسرے کا مددگار بنانے کی پھر آپ نے حدود اسلامیہ کو قائم فرمایا حدود اسلامیہ کیونکہ ایک ریاست تب ہی بہتر چل سکتی ہے کہ اس میں امن و عوال ہو وہاں کوئی کسی کی اوپر زیادتی نہ کر سکے کوئی کسی پر دسترازی نہ کر سکے کسی کی عزت پہ حملہ نہ کر سکے کسی کے مال پہ حملہ نہ کر سکے چوری نہ کر سکے برائی نہ کر سکے تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے اسلامی سزائیں نافذ فرمائیں اور اسلامی سزاؤں کو خود قائم کر کے دکھایا بتایا کہ اس طرح چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے آپ نے دکھایا کہ کس طرح شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے مرد ہو یا عورت ہو اور ہو شادی شدہ تو اس کو کس طرح سنگسار کیا جاتا ہے اور اگر شادی شدہ نہ ہو اور بدکاری کرے تو اسی کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے اور جو کسی پر جھوٹی تحمد لگاتا ہے آج کا تحمد لگانا اتنا آسان ہو گیا ہے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے کسی کی عزت کو اچھالنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ گئی مگر اسلام کا قانون ہے کہ جو کسی کی اوپر جھوٹی تحمد لگائے تو اس کو اسی کوڑوں کی سزا ہے کسی کو چور کہہ دیا کسی کو حرام زالہ کہہ دیا کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیا تو اس کی سزا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں نافذ فرمائی چوروں کے ہاتھ کاٹے آپ نے اور شادی شدہ بدکاری کرنے والوں کو آپ نے سنسار فرمایا تو تب جا کر معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوا پھر کسی کو جورت نہیں تھی کہ کسی کے مال کی طرف دیکھے یا کسی کی عزت کی طرف دیکھے یہ اسلام کی سزائیں ہیں آپ نے قائم فرمائی ہیں افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور معذرت خوانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ نہیں نہیں ایسے ہیں ایسے ہیں بھئی جو اسلام کی سزائیں ہیں جو اسلام کی حدود ہیں وہ اسلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے بات اسی طرف چلی جائے گی فرمایا کہ ایک حد کا قائم کرنا چالیس دن کی بارش سے زیادہ برکت ہوئی ہے ایک حد کا قائم کرنا چالیس دن کی بارش سے زیادہ برکت ہوئی ہے مقصد ہے کہ جس طرح امن و سکون قائم ہوتا ہے وہ چالیس دن کی بارش سے اتنی برکت نہیں آتی جتنی اس سے آتی ہے بہر آتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا آغاز فرمایا ریاست جیسے ہی قائم ہوئی آقا علیہ السلام نے جیسے ہی ریاست قائم فرمائی تو آپ نے جہاد کا آغاز فرما دی اور جب تک ریاست قائم نہیں ہوئی آپ نے جہاد شروع نہیں کیا یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے سمجھداری کی بات ہے آپ جب تک مکہ میں تھے تو آپ کی اپنی ریاست نہیں تھی آپ حاکم نہیں تھے حکومت اس وقت مکہ کے سرداروں کے پاس تھی تو ظلم ہوتے تھے مسلمانوں کی اوپر بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہیں لڑائی کا آغاز کر دیتے تلوار اٹھا لیتے مگر آپ نے نہیں ایسا فرمایا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی جب آپ مدینہ طیبہ میں گئے ہیں اور پہلی ریاست قائم ہوئی ہے پھر آپ نے جہاد کا آغاز دیا اس میں یہ سبق ہے کہ جہاد وہی ہوتا ہے جو ریاست کی طرف سے ہو یہ نہیں کہ کوئی انڈویجول گروپ کھڑے ہو کر جہاد کرنا شروع کر دے اور ادھر مارنا شروع کر دے ادھر مارنا شروع کر دے اس طرح تو کوئی امن و مان باقی رہے نہیں سکتا تو یہ بنیادی بات ہے کہ ریاست کی طرف سے جو لڑائی ہوتی ہے وہ جہاد ہوتا ہے بہرہر حضور علیہ السلام نے جہاد کا آغاز فرمائے اور اس جہاد کی برکت سے اسلامی غدود پھیلی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جب جانتے تھے جب آپ کو پتا چلتا تھا کہ کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے کوئی قوم مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے والی ہے تو آپ انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ اٹیک کریں تو پھر اس کا دفاع کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے سر پہ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ ان کو اٹیک کرنے کا موقع ملے ہی نہیں کہ وہ اگر آئیں گے تو یہاں عورتوں اور بچوں کی جان و مال کا ان کی جانوں کا بچانا مسئلہ بن جائے گا ہم محصور ہو جائیں گے باہر میں نکل سکیں گے تو کیوں نہ ان کے سر کے اوپر جا کر کھڑا ہوئی ہے جنت اور بہادری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق نے مدینہ پاک پر حملہ کرنا چاہا تو آپ رات و رات ان کے سر پہ جا کر کھڑے ہوئے غزوہ دبو کیوں ہوا تھا کہ شاہِ حرکل نے روم کے بادشاہ نے وہ اتنا ہی بڑا حکمران تھا اس دور کا جیسے آج امریکہ ہے یا رشیہ ہے اگرچہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور تھی رومن امپائر تو پتہ چلا کہ وہ مدینہ شریف پر حملہ کرنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام نے لشکر جمع فرمایا اور ان کی سرحد کی اوپر جا کر کھڑے ہو گئے یہاں سے نکلے ایک طویل سفر کیا طبوک تک ان کی مملکت کی سرحد آتی تھی رومی بادشاہ کی سرحد جو تھی طبوک تک آتی تھی حضور طبوک تک پہنچ گئے اور وہ بھی آگے سے ایک لاح کا لشکر لے کر نکلا تھا مگر جو اسے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب تشریف لائے ہیں تو وہ واپس چلا گیا اور طبوک کے سارے علاقے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کھائے ہو گئے آپ پورے طبوک کو فتح کر کے واپس تشریف تو جہان کے ذریعے آج مسلمان اگر اپنی عزت کو بچا سکتے ہیں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو روک سکتے ہیں تو اس کا ذریعہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کر ماہیہ مانگ مانگ کے اپنا جینے کا رستہ بنا رہے ایسے نہیں جیا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے جہاد فرمایا اس کے بعد یہ بھی نکتہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے بحثیت سربراہ ہونے کے بحثیت ریاست کا ہیڈ ہونے کے آپ نے سادگی کی مثال کھائی فرمائی آپ نے بادشاہی میں فقیری کر کے دکھائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دربان نہیں ہوتا تھا کوئی پہنے دار نہیں ہوتا تھا کوئی گارڈ نہیں ہوتا تھا سرکار اسی طرح لوگوں میں گھومتے پھرتے تھے کس طرح عام آدمی گھومتا پھرتا ہے پانچ ٹائم کی نماز مسجد میں پڑھاتے تھے اور سادگی کی یہ حالت تھی کہ ام المبین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ اہل خانہ کا ہاتھ بٹھاتے تھے نماز کو وقت ہوتا تو مسجد میں چلے جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھا کے واپس آتے تو پھر گھر کے کاموں میں اپنی ازواج کی مدد کرنا شروع کر دیتے گھر کے کاموں میں جیسے ہم تو گھر میں باس بل کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ سارے کام گھر والیاں کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھ کر بھی اپنی بیویوں کے کام کاج میں مدد فرماتے تھے اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر جو ایک بڑائی ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں میں باس ہوں یہ چیز ختم ہوتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ تھا آپ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے گھر میں اپنی نالین شریف کو خود سی رہے ہوتے تھے اگر آپ کی نالین شریف جو ہے کہیں سے اکھڑ گئی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی نالین شریف کو سی رہے ہوتے تھے پیوند لگا رہے ہوتے تھے اگر کپڑا کہیں سے آپ کا پھٹا ہوتا تھا تو اپنے کپڑے کو خود پیوند لگا رہے تھے اور اتنی بڑی سلطنت کے حاکم بھی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود صاف کر لیتے تھے اور بکری کا دودھ بھی خود دو لیتے تھے العطب المفرد کی یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا سوتیلہ بھائی عبداللہ بن عبو طلحہ پیدا ہوا حضرت انس کا سوتیلہ بھائی تو کہتے ہیں میں اس کو اٹھا کر حضور علیہ السلام کے پاس لے گیا آپ اس وقت اپنے اوٹ کو تیل مل رہے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوٹ کو تیل مل رہے تھے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم اور عبداللہ کی حدیث ہے تو یہ صادقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ تین تین دن تک گھر میں چلہ نہیں جلتا تھا یہ آپ نے سنا کے لئے اس سے پہلے کئی ورطبہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی گھر کے اندر تین تین دن تک چلہ نہیں جلتا تھا حضور علیہ السلام نے فقیری کی ایسی عالی مثال فرمائی حاکم ہونے کے باوجود بات میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت حاکم کیسے تھے آپ نے حاکم اسلام کی ایسی عالی مثال قائم فرمائی کہ اس سے بہتر کوئی مثال لا ہی نہیں سکتا ہے اور وہ قرآن کا حصہ ہے سورہ احضاب کا بائیس میں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا حضور کی بیویوں نے آپ سے زیور مانگا اور کچھ اچھے کپڑے مانگے کہ وہ بھی انسان تھی وہ دوسری عورتوں کو جب زیور پہنے ہوئے دیکھتی اور اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھتی تو ان کے دل میں تمنا آتی کہ ہمارے پاس بھی کوئی زیور ہو عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی زیور چاہیے ہمیں بھی کوئی اچھا کپڑا چاہیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ارشاد فرمایا قرآن سنکے سبحان اللہ کہنا چاہیے جنونی کہ میں سر لگا کے پڑھوں اور سالہ زور لگا ہوں قرآن کا بہرح لے کے احترام دے فرمایا اگر دنیا کی زینت چاہتی ہوئے عورتوں اے ازواج رسول اگر دنیا کی زینت چاہتی ہو فَقَعَالَيْنَكُ آجَوْمَدِّعْكُنَّ مِنْ تُمْمَال دے دیتا ہوں وَأُسَرِّحْكُنَّ صراحا جمیلہ اور ساتھ میں تمہیں اپنے نکاح سے بھی فارغ کر دیتا ہوں وَإِنْكُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اگر تمہیں اللہ اور اس پہ رسول کی رضا چاہیے وَدْدَارَ الْآخِرَتَ اور آخرت کی نعمتیں چاہیے فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمَحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرًا عَزِيمًا تو یاد رکھو اسی فقیری میں گزارہ کر لو اسی بھوک اور پیاس میں گزارہ کر لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جندت کے اندر عالی درجات کے محلات دیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ میرے گھر میں مال ہو میرے گھر میں دنیا ہو حضور نے نہ چاہا اس لیے نہ چاہا کہ اس کے اندر ایک بڑی راز کی بات ہے اس کے اندر ایک حکمت کی بات ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مال اکٹھا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے آپ تو یہ انشاءت فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو اہت پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلا کریں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے تو میں شکر ادا کروں اور ایک دن نہ ملے تو سبر سے کھانوں حضور ایسا کیوں کرتے تھے اس لیے کہ اگر آہ مال اکٹھا کرتے تو کسی بدبخت کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ یہ نبوت کا دعویٰ صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے کیا تھا یہ رسالت کا دعویٰ صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے کیا تھا اور جو بھی یہ سوچتا کافر ہو کر مرتا جہنم میں جلتا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی نے لوگوں کے ایمار کی حفاظت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری میں رہنے کا موقع ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے آپ کی رسالت کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جاتا تھا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور کی جگہ پر جو خلفاء راشدین بیٹھے وہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے جس رنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رنگا ہوا تھا اور مجھے وہ شیر یاد آتا ہے کہ کسی نے خوب کہا کہ سلام اس پر جو سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی اور سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ہو کر فقیری کر کے دکھائی ہے اور آپ کے خلفاء راشدین میں ایسا ہی کر کے دکھایا حضرت عمر فارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور کھانا بھی نہائید خوشک کھاتے ہیں صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہنے لگے ان سے کوئی کہے کہ کچھ تو اپنا خیال کر لو کچھ تو اپنی حالت کو اچھا کر لو کہنے لگے مگر جرت کریں ان سے کہنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا ہو کہنے لگے کہ ان کی جو بیٹی ہے حضرت ام الممنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ اور ان کی بیٹی ہے ان سے کہو کہ وہ ام الممنین ہیں اور ان کی لادلی بیٹی ہے وہ کہہ سکتی ہے انہوں نے جا کر صحابہ اکرام میں جو اشرا مبشرہ صحابہ اکرام ہے حضرت حفظہ سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ ذرا اپنا تو خیال کر لیں اور تھوڑا سا اپنی حالت کو اچھا بنائیں تو جب انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا حفظہ یہ باتیں تو خود نہیں کہہ لی تجھے کسی نے کہی ہوگی تجھے کسی نے کہی ہوگی کون ہے جس نے تجھے کہا ہے ارز کیا کہ مجھے حکم تھا کہ بتانا نہیں ہے میں کہہ نہیں سکتی تو آپ ممبر پہ تشریف لائے حضرت امیر الممنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس قدر ان کے بارے میں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے جس قدر ان کی شخصیت کو داگ دار کر کے پیش کیا جا رہا ہے ایک پورا فرقہ ہے جو پورا زوری اس بات پر لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہدایتا فرماتا بہرہا حضرت عبیر الممنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منہ کھڑے ہو کر انشاءت فرمایا مجھ سے کہتے ہو کہ میں اچھا کھانا کھاؤں اور اچھے کپڑے پہنوں مجھے بتاؤ کیا رسول فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اچھے کپڑے پہنتے تھے کیا میرے پیش رہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تم نے ایسی بات کہی تھی جو مجھ سے کہہ رہے ہو تو اللہ کی تصمیہ میں اپنے نبی کا راستہ نہیں چھوڑوں گا میں اپنے پیش رہو حضرت ابو بکر کا راستہ نہیں چھوڑوں گا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پاس پہنچا دے تو اللہ نے واقعی ان کو پھر ان کے پاس پہنچا دیا تو جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں اور کوفہ کے بازار میں اپنی ذرہ بیچ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو لباس ہے میں دوسرا لباس لینا چاہتا ہوں میرے پاس لباس کا پیسہ نہیں ہے میں اپنی ذرہ بیچ رہا ہوں تاکہ دوسرا لباس کریں امیر المومنین ہیں اور کتنی بڑی ریاست ہے تقریباً چالیس لاکھ مرقہ میل کے حاکم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفائے راشدین نے اس طرح مثال قائم فرمائی کہ اکبران کیسا ہوتا ہے یہ اس لیے تھا کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ بعد میں مسلمان اکبرانوں کے کیا حالات ہونے والے ہیں جی کہ سارا خزانہ لوٹ کے کھا جائیں گے سارا ملک کھا جائیں گے اور ڈکار بھی نہیں لے آج یہ ہو رہا ہے آج ہمارا وطن عزیز پاکستان کرزوں کے سمندر میں کیوں ڈوب گیا ہے اس لیے کہ جتنے کرزیں باہر سے لیے جاتے ہیں آئی ایم ایف سے جو کرزیں لیے جاتے ہیں وہ کرزیں ملک کی پہبود پر نہیں لگائے جاتے ہیں وہ کرزیں سرکاری اخراجات میں چلے جاتے ہیں بیورکریٹس اور سیول اور فوجی جو اہدے داران ہیں سارا پیسہ اور ججوں کے ان کی مراہات پہ سارے کا سارا صرف ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ کرزہ ملکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سادگی اپنائی جاتی تو یہ حالت نہ ہوتی ہے وہ تو نہیں ہو سکتی لیکن کچھ کا کچھ تو سادگی رکھی جاتی نا ہمارے ساز میں پڑوس میں افغانستان ہے ان کے سارے ایسٹس کو دشمنانی اسلام نے کرک کر لیا لیکن انہوں نے سر نہیں چکایا وہ کھڑے ہیں اور ان کے حالات اہستہ اہستہ بیتر ہو رہے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پہوں کو کھڑا کر دے تو باتیں میں نے بہت کہہ دی میں تو ایک مسئلے کی بات بھی کرنا چاہتا تھا وہ اب ٹائم نہیں ہے میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اور بعد میں کلیکشن کے دوران میں وہ مسئلہ بھی بیان کر دوں